بسی اندھیا رہ پایا او دھار کرو میری کائیا او نمس شیوائی او نمس شیوائی بھولی نات کا یا بیج منتر صرف دیوغر کے بابا مندر میں ہی نہیں بلکہ دیوغر کے ہر ایک گلیوں میں کونج رہا ہے جی ہاں آستھا اور بھکتی کا سنگم دیکھنا ہے تو ساون کے مینے میں آپ دیوغر پہنچائی جہاں آپ کو انوکھی بھکتی اور آستھا کا سنگم دیکھنے کو ملے گا ساون کی آج چوتھی سمباری ہے سمبار کے کارن بھیڑ عطیق بڑھ گئی ہے بھیڑ کے کارن جو مندر کا پڑھ ہے عام طور پہ چار بجے کے قریب کھولا جاتا ہے لیکن ساون سمباری کے کارن آج مندر کا پڑھ ساڑھے تین بجے ہی کھول دیا گیا اور سب سے پہلے صدار پنڈا کے دوارہ کچا جل ارپن کیا گیا اس کے بعد عام سردھالووں کے لیے جو مندر کا پڑھ ہے وہ کھولا گیا اور تب سے ہی لگاتار کاوریا کتار بد ہو کر بابا مندر پہنچ رہے ہیں اور جلاب سے کر رہے ہیں کیونکہ آج ساون کی تیسری سمباری ہے اور دو سمباری کی تلہ میں آج تیسری سمباری میں بھیڑ عطیق بڑھ گئی ہے کتار جو ہے مندر پریسر سے قریب آٹھ کلومیٹر دور جو کمیٹھا اسٹیڈیم ہے وہاں تک پہنچ چکی تھی دھیرے دھیرے وہ کتار دیوگر کے بابا مندر پریسر میں یہ کتار آپ دیکھ رہے ہیں پارواتی مندر کی کتار ہے کیسے جو سردھالو ہے بابا بیدنات پر جلاب سے کرنے کے بعد پارواتی مندر کی اور بڑھ رہے ہیں اور بول بہم ناروں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس مندر کو منوکامنا لنگ بھی بولتے ہیں اس لیے یہاں پر کیونکہ جو بھی بھکت یا پھر سی بھکت کہیں اگر وہ ویدی ویدھان کے ساتھ پوجا ارادنا کریں یا پھر جلاب سے کریں اور منوکامنایں مانگیں تو ان کی منوکامنایں عوض سے پورن ہوتی ہے صرف اپر سلامانوں کے ساتھ بریو وز ایک ہے